مرحبا اور گپتا جی کے قتل کے لئے ان صورتوں کو پہچان لینا ضروری ہے لڑکی خوبصورت معلوم ہوتی ہے لڑکی نہیں لڑکیاں لڑکیاں غور سے دیکھو سنجے یہ دونوں لڑکیاں الگ الگ ہیں الگ الگ یہ چمبل سٹیٹ کی راج کماری ہے جو محل کے محول سے تنگ آ کر باغی بنی اور عام لوگوں کے ساتھ اپنی منپسند زندگی گزار رہی لاکھوں کی جائداد ہوتے ہوئے بھی موڈل گرل بنی ہوئی لیکن اس کے ماں باپ سب ایک کشتی کے حادثے کا شکار ہو گئے ایسی اور یہ صاحبہ کون ہے یہ گپتا جی کی سیکریٹری ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں شادی کرنے کی غرض سے ایک مہینے کی چھٹی لے کر پمبئی آئی ہوئی ہیں کونگریشلیشنز ٹینکیو لیکن اس کا گپتا جی کے قتل سے کیا تعلق سنجے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گپتا جی کی پارٹی کے لوگوں کو ہماری پارٹی سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے آج کل تو چوبیس گھنٹے وہاں پہرہ رہتا ہے کوئی بھی غیر آدمی وہاں داخل نہیں ہو سکتا لیکن گپتا جی کی سیکریٹری وہاں داخل ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پتی بھی ہے ہاں اسے لیکن تم اسے ڈلی میں بھی جا سکتا تھا مگر مجبوری یہ ہے کہ گپتا جی کی سیکریٹری مجھ سے محبت ضرور کرتی ہے مگر گپتا جی کو بھی دیبتا سمان مانتی ہے اس لئے جولکر جی کو ڈر ہے کہ اس کے جانے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے مگر اس کی جگہ پر راج کماری سیکریٹری بن کر اور تم اس کے پتی کے روپ میں گپتا جی کے مکان تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہو مگر راج کماری یہ سب کچھ تمہیں اسے یہ یقین دلانا ہے کہ وہ راج کماری نہیں گپتا جی کی سیکریٹری ہے کیا بیوکوفوں جیسی باتیں کر رہے ہو کوئی بھی لڑکی یہ نہیں مان سکتی کہ وہ وہ نہیں کوئی اور ہے تم ٹھیک کہتے ہو سنجائے کوئی بھی نہیں مان سکتا لیکن بار بار بولا ہوا جھوٹ بھی سسا لگنے لگتا ہے اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جسے ایک محبوب کی تلاش ہو سنجائے ہمارا پورا پلان تیار ہے تم اسے اس کے بچھڑے ہوئے پریمی کے روپ میں ملو گے سال بھر پہلے دلی میں ہوئی ملاقاتوں کی منگھڑک کہانیاں سناو گے یہاں تک کہ راج کماری کو اس کے اپنی موت کی خبر بھی تم ہی کو دینی ہوگی موت یہ کیا گورک دندہ ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے کہنے سے وہ مان جائے گی جولکر جی کے خیال کے مطابق تم اور صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو اپنی کہانیوں کو سچی ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت پختہ ثبوت ہوں گے سنجائے ہڑکی جب محبت کرتی ہے تو بہت سے چیزوں میں وشواس کرنے لگتی ہے بہت سے سپنے دیکھنے لگتی ہے بار بار اسرار سے ہو سکتا ہے تمہاری کہانیاں بھی رنگ لے آئیں اور وہ اپنی اور تمہاری محبت کی یادوں میں کھو جائے وقت بہت کم ہے سنجائے تمہیں ایک مہینے کے اندر اندر راج کماری کو یہ یقین دلانا ہوگا پتر ہے جو دیلی میں بچھڑتے وقت اس نے تمہیں لکھا تھا یہ وہ کھلونہ ہے جو پیار کی نشانی کے طور پر اس نے تمہیں دیا اور یہ ہمارے پیس میں چھپوایا گیا اخبار ہے جس میں لکھا ہے کہ راج کماری کی لاش ملی پہچانی گئی اور اس کا کریا کرم کیا گیا ان سب ثبوتوں کی بنا پر کوئی بھی لڑکی پاگل ہو سکتی Go ahead سنجائے Good luck راج کماری ہر شام گے لارڈ میں گزارتی ہے تم چاہو تو آج ہی اسے کیل آرڈ میں مل سکتے ہو ادا ہو تو تمہاری نظر ہو تو تمہاری کرم ہو تو تمہارا نشاہ آ جاتا ہے ایک خوش خبری سنائے دیتے ہیں کوٹ میں نوٹس بورٹ پر لگا دیا گیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر ہماری سبل میریج ہونے والی ہے سبل میریج؟ کس کی؟ کہیں نظر نہ لگ جائے تچھوٹ کس ادا سے پوچھا ہے کس کی؟ ایک بات بتائے دیتے ہیں سچا عاشق آج کل کے زمانے میں ملا نہیں کرتا جو تین سو پینسٹھ دن دلی کے لال قلے کو دیکھ دیکھ کر گزار دے صرف اس امید پر کہ ایک سال کے بعد بومبے کے گیلوڑ میں تم سے ملے گا پھر دونوں کہیں ملجول کر جائیں گے دور بہت دور ستاروں سے بھی زیادہ دور ستاروں سے بھی زیادہ دور؟ لیکن میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں توبہ ہے اپنا بنا کے یہ انجان بننے کی عدا یاد ہے یہ کھلونا جو تم نے دلی میں بچھڑتے وقت مجھے دیا تھا میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں نے آپ کا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا سکا شاید یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ ہم نے تمہارا خوبصورت مخڑا ہمیشہ دل سے لگایا رکھا ہے لو یہ خط پڑھ لو جو تم نے دلی میں عقصت ہونے کے بعد مجھے لکھا تھا نا جانے بمبئی میں پاگل کو اکیلے کیوں چھوٹ بیا جاتا ہے بہت پیارے سنجائے میں اپنے نوکر کے ہاتھ ایک حقیر سا نظرانہ یہ کھلونا بھیجوا رہی ہوں اس سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ خالی کھلو نے دیکھ کر بہلائے گئے ہو ہم ایک سال کے بعد بمبئی کے گیل آرڈ میں گوڈ فرائیڈے کے دن ٹھیک پانچ بجے شام کو ملیں گے اگر اس وقت تک قسمت نے ساتھ دیا اور ہم ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتے رہیں تو میں تمہاری بن جاؤں گی اور تم میرے اور اگر میں نے اپنی محبت میں ذرا سی بھی کمی پائی تو میں انجان بن جاؤں گی سنجائے تمہیں بھول جاؤں گی اپنی محبت کا واسطہ دے کر بور مت کرنا سریتا تم تو کرک ہو میری ہنروائٹنگ کیسے کوپی کروالی تم نے میں تمہاری پولیس میں ریپورٹ کرواؤں گی ہاں اور ریپورٹ میں یہ بھی لکھوا دینا کہ تم نے میرا دل چھرایا ہے زندگی کی ساری خوشیاں چھرای ہیں راتوں کی ساری نیندیں چھرای ہیں میم صاحب کا بھی